بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید صاحبین یہ گیجٹس کا سب سے بڑا ہول سیل ڈیلر ہے عمران آتاری گیجٹس بولڈر مارکیٹ کراچی میں اس کی شاپ ہے اور بہت بیڑھ ہوتی ہے ادھر اور یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے میں صرف چند ہی گیجٹ کے بارے میں دکھاتا ہوں کہ کام والے گیجٹ کتنے قیمت میں ادھر آپ کو مل جاتے ہیں جس میں گاک کیلئے بہت سہولت ہے اور گاک اس طرح کی چیزوں کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتا ہے انسان کی پترت ہے کہ نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور سہولت کی چیزوں کو پسند کرتا ہے تو ان کے نمبر یہاں سے اٹھا کر آپ ادھر کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کر یہ مال ادھر سے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہول سیل ڈیلر ہے اور ریٹ جو ہے اشیا کا اور اپنی علاقے میں اچھی منابع پر یہ چیزیں آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اشیا عام نہیں ہے تو اپنی مرضی کی مطابق جو ہے آپ منابع رکھ سکتے ہیں مثلا آپ دیکھیں یہ پنکہ ہے تین سو اٹھا سی روپے میں مل جائے گا گربے میں ہوا دیتا ہے تین سیل رکڑی کی جگہ ہے اور یو ایس بی سے بھی یہ چلتا ہے اس کو دیکھیں یہ ویکیوم کلینر ہے ستر سو پچاس روپے میں گوم پیر کر اٹھومیٹک آپ کے قبرے کے تمام ڈسٹ کو ساپ کرتا ہے اس کو دیکھیں یہ سولر لائٹ ہے سورج کی روشنے سے چارج ہونے والی گیارہ سو روپے کی قیمت ہے گر کے باہر اندر لگا سکتے ہیں کوئی اس کے سامنے آئے گا تو سنسر لگا ہوئے اوٹومیٹک یہ آن ہو جائے گا اور کچھ دیر تک آن رہے گا یہ ایک سو اسی میں سپیچولاز ہے جو کچن میں یوز ہونے والے ایٹم ہیں ستر روپے میں اس مساج کو دیکھیں سر اور کندہ کو جانے کیلئے اور مساج کیلئے اور اس چیز کو دیکھیں اندر لیکوڈ آپ بر دیں اور جو برطن دونے والے لیکوڈ ہے اور اوپر یہ جو ہے پوپ پھر رکھ دیں پھر اس کو سرپ پریس کریں بس لیکوڈ خود بخود لگتا جائے گا برطن دھوتے جائیں گے اور دو سو روپے کا جو ہے آپ کو پڑے گا اس کے علاوہ بشمار اشیاء ہے اس کے پاس تو ان سے ڈیل کر گئے سستے بھی گیجٹس خریدے اور اپنے ہاں جو ہے یہ گیجٹس کا آپ جو ہے دکان کنے اس طرح یا جو ہے رہیڑے پہ رکھ کے یا جو ہے کسی اور طریقے پہ آلائن جو ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سیل کریں گے امید ہے اللہ سے کہ اس کا روبار میں سو پیسد ہی آپ کامیاب رہیں گے تو یہ اس کا نمبر اور اس کا جو یوٹیوب چینل ہے تو وہ سکرین پر جو ہے آپ کو دکھائے دے رہا ہے ادھر سے جا کے جو ہے آپ بزنس شروع کریں دوسرا جو ایڈیا ہے تو یہ لو انویسمنٹ کا ایڈیا ہے مگر اس میں بہت مناپہ ہے ایک گنہ جو آپ کو بیس تیس روپے کا پڑے گا تو اسے گنڈیریہ بنا کر ایک سو بیس روپے میں آپ سیل کر سکتے ہیں بیس روپے میں سو دو سو گرام گنڈیریہ آپ شاپر میں دیتے ہیں تو اسی کا تو صرف گنہ آپ کو ملتا ہے تو کتنی بچت ہے یہ آپ خود ادنا ذا کریں یہ کا روبار آپ کم سر مہن سے شروع کر سکتے ہیں اس میں مناپہ بہت زیادہ ہے اس کیلئے ریڈی خریدے گنے والے سے رابطہ رکھیں گنے والے جو ہے وہ دن میں گنے دیتے ہیں آپ کو اور پھر جب نیا مال دیتے ہیں تو پیسے جو ہے پرانے مال کے وہ آپس لیتے ہیں شام کو پیسے لیتے ہیں یا اگلے دیتے ہیں اس کیلئے ایک تو آپ کو کٹر لینا ہوگا اور ایک جو ہے گنہ چیلنے والا ایک چھوٹا سا عالی ہے جو دونوں ہر بڑے شہر میں آپ کو مل جاتے ہیں یا اس آدمی کی طرح ایک کوترہ لے اور اس سے گنہ چیلے بھی اور گنڈیریا بھی بنایا ہے مگر یہ بہت محالت رکھتا ہے یقینہ یہ کروبار جو ہے آپ دس ہزار سے کم سے شروع کر سکتے ہیں اور تین سے پانچ ہزار روزانہ اس میں آپ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسپرمر کی ریپیئر تو اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے دو تین گھنٹے لگتے ہیں اور پچیس سے تیس ہزار روپے چیرز کرتے ہیں ریپیئر کے کام میں شاید ہی اتنا منافع کسی اور چیز بھی ہوں جتنا یہ ٹرانسپرمر کی ریپیئر تو اس سے پیسے کس طرح آپ کمائیں گے کیونکہ آپ تو اس کی ریپیئر سے آپ نواقب ہے پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بیس مرلے کا جگہ ہے تو صرف لینڈ کر کے جو ہے آپ پچاس سے ایک لیک تک روزانہ کما سکتے ہیں کے علاقے میں ضرور وابڈا کے ایسے کاریگر یا ریٹائرڈ آپ کو مل جائیں گے جن کا کام وابڈا میں ٹرانسپرمر ریپیئر کر رہا ہوتا ہے اب اکثر ایسے نوکر پیشہ اپراد ریٹائر ہو جاتے ہیں مگر پینشن پر وہ گزارہ کرتے ہیں اپنے تجربے سے پھر پیدا نہیں اٹھاتے تو ایسے ہی کاریگروں کو آپ ڈون لے رشتہ داروں میں محلے میں کلاس پیلوز میں گاؤ میں سرچ کریں ان سے پپٹی پپٹی پر بات کریں کہ سب کچھ جو ہے میرا ہوگا سامان میرا ہوگا آپ نے صرف ریپیئر کرنا ہوگا اور اس طرح جو ہے دن میں ایک یا دو ٹرانسپرمر میں آتے ہیں تو پچاس ہزار روپے بلیں گے پچاس پچیس ہزار اس کے ہوئے پچیس ہزار آپ کے ہوئے اگرہ جو ایڈیا ہے تو یہ وانیلا کے ایک کلو پولو کا ایسنس ایک لاکھ روپے تک ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو سارے بالٹی جو ہے وہ مہتر ہو جاتی ہے وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے تو یہ اس علاقے میں کاش ہو سکتا ہے جہاں انیس سے اٹھائیس سنٹیگریٹ تک درجہ ہرارات ہو اور نمی والے علاقہ ہو بھیل کی طرح ہوتا ہے اس کے پودے انلائن منگائے اور ٹرائی کرے اگر پودا لگ جائے تو اس کے شاخ جو ہے پھر کٹ کٹ کر آپ جتنے چاہے اس کو کاش کر سکتے ہیں ایک چیز اس کے علاوہ پاکستان کا جو پوٹوہار کا علاقہ ہے جو پرنڈی ڈیویجن ہے تو آپ ادھر کاجو کاش کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جو ہے آپ اس سے متعلق معلومات حاصل کریں کاجو کی درخ سے جو ہے آپ چار پرڈکٹ سیل کر سکتے ہیں کاجو ایک کلو پچیس سو روپے کا چل رہا ہے کاجو باہر سے امپورٹ کر کے اکثر جو ہے اس کا جو پاکستانی ریٹ ہے تو اس سے بہت سستہ پڑتا ہے دو تین گناہ جو ہے اکثر سستہ بھی پڑ جاتا ہے تو یہ باہر سے منگا ہے اگر یہ لگ جاتا ہے تو تین سال میں جو ہے پل دینا شروع کر دیتا ہے اس میں کیڑا نہیں لگتا اس کا پودا جو ہے جانور کاتے نہیں ہے کڑوے ہوتے ہیں سہجان پودا ہے پانی کی ضرورت اس میں نہیں ہوتے پانی کی ضرورت اس کو زیادہ نہیں پڑتی مگر اس میں یہ ہے کہ صرف جو پوٹوہار والا جو علاقہ ہے تو صرف وہی علاقہ پاکستان میں جو ہے اس کے کاش کے لئے بہتر ہے دوسرے علاقے والے اس کے لئے کوشش بالکل نہ کریں اگلا جوڑیا ہے تو یہ کلونجی ہے گندم اور سپید زیرہ اور سومپید چاروں چیزیں ہیں ایک ہی نیچر ہے گندم کی طرح ہی جو ہے اس کی کاش ہوتی ہے جن علاقوں میں گندم کاش ہو سکتی ہے تو ان علاقوں میں جو ہے یہ کلونجی بھی کاش ہو سکتی ہے کلونجی میں شپاہ ہے ایک توپا ہے یہ تو اس کی بیج جو ہے ان لائن مانگوائے اور اس کی کاش کے طریقے یوٹیوب پر اچھی طرح سرچ کریں دل مچھل جائے اس کو سیل کریں اس کا مشیر جو ہے شالبی مارکٹ سے مینی والا آپ کو مل جائے گا ڈائو سمیت اس میں ڈائو مختلف ہوتے ہیں پہنتیس ہزار میں آپ کو مل جائے گا آپ ریٹ کر رہے ہیں یوٹیوب سے آپ سیکھ لیں لیدر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سستے مل جاتے ہیں تو لوکل ہی جو پیشاوری چپل بنانے والے کاری کر رہے ہیں ان سے آپ کو مل جاتے ہیں اس طرح کے ٹکڑے جو ہے آپ سستے ریٹو پر خریدے اور اسے کیچین بنوایا کریں بڑی پیس ہے تو وہ آپ کو ذرا مینگیں پڑیں گے اس کو آپ تب ہی لے جب آپ نے کسی کمپنے سے آرڈر لیا ہو اور اس کے نام اور اس کے لوگوں کو پرنٹ کرنا ہو تو پھر آپ پڑے پیس لے کر جو ہے ان کو کٹ کٹ کر آپ اس کے کیچین بنائیں بچت جو ہے چھوٹے ٹکڑے میں آپ کو بھوگی کیچین مشین لیجئے کیچین بنائیں اور پیسیں گھمائیں کوئی بجلی وغیرہ کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی اگلی جو اڈیا ہے تو یہ چارجر بنانے ہی تھی یہ آسان کام ہے چالیس روپے میں تیار کریں دوسروں میں سیل کریں چند آئٹم کو اسیمبل کر کے آپ یہ بنا سکتے ہیں تمام اشئے آپ کو ہال روڈ لاہور سے مل جائیں گے دبیہ میو در سے آپ کو مل جاتی ہے بس گھر میں آ کر ان چند چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے ٹانکے لگانے ہے اور چارجر بنا کے دبی میں ڈالنا ہے مارکٹ میں اتارنا ہے چارجر باریک پین والا موٹے پین والا وزبی والا سب کی مٹھیریل جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں یوٹیوب پر اس کی اسمبل کرنے کے طریقے موجود ہیں سیل کرنے کے سارے طریقے اس کے پڑے ہوئے ہیں ویڈیو سے کام سیکھئے مال خریدنے کے طریقے سیکھئے کر کے ایک ہی کمرے سے یہ انڈرسٹری لگائے کم پیسوں سے لگائے اور بہترین مناپے والا یہ کام آپ شروع کریں اگلا جو ایڈیا ہے تو اس مشین کی ذریعے آپ رنگ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں پانچ سو رنگ آپ بنا سکتے ہیں گھر کے بلدی پر چلنے والے مشین ہیں ایک رنگ بنانے پر آپ کو جو ہے چار سے پانچ روپے کی بجت ہوگی جتنی بھی سریعہ والے ہیں آپ کے علاقے میں ان کے پاس ہمیشہ بہت کام ہوتا ہے ان سے ٹیکے پر آپ کام لے سکتے ہیں یا سریعہ لے کر اور اس کے رنگ بنا کرو ان کو بھی آپ ہول سیل میں بیچ سکتے ہیں سریعہ والوں پر یا مکمل بیم بنانے کا آپ کام شروع کریں سریعہ والے سے معاہدہ کریں کہ سریعہ آپ کا ہوگا بیم بنانے کا سروس میں دوں گا اگر آپ چاہے تو دو تین روپے جو ہے میں آپ کو ایک بیم میں جو ہے حصہ بھی دوں گا ایک بیم میں آپ کو پچاس ساٹھ روپے پڑھیں گے تو دو تین روپے جو ہے آپ اس کو دیجئے گا اس مشین کا وزن جو ہے ایک سو کلو ہے مشین کا سائز جو ہے تین پوٹ بائی دو پوٹ بائی دو پوٹ ہے مشین کا ریٹ جو ہے ایک لاکھ روپے تک ہے اسے آپ ڈس کا پیس الاباد کے کریگر اسے آپ بنوا سکتے ہیں اگر جوڑے ہیں تو یہ گن اگر بیس روپے کا ہے تو گننے کا جوز جو نکلتا ہے ایک گننے سے تو وہ دو سو روپے جو ہے آپ کے لئے بنائے گا تو سب سے سستے ریٹ پر جو مشین ملتے ہیں وہ یہ ہے پیس الاباد ڈس کا گجرانہ میں آپ یہ بنوا ہے اور کوئی لکس پر بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے پچیس سے لے کر پچاس ہزار تک آپ کو مل جائے گا پانچ ہزار پر آپ ریڈے لے سکتے ہیں بس مشین کو جو ہے ریڈے پر لگائے اور گنے والے سے آپ معاہدہ کریں روزانہ کی بنیاد پر مال آپ کو دیکھا اور اچھے رش والے پوائنٹس پر ہر موسم میں جو ہے گنے کا جوس اور سروس آپ دے سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں تو اس چیز کو ان لائن ٹیچ کرنا آپ سٹارٹ کریں یوٹیوب شارٹ فیس بک ریل کے شکل میں نولج شیئر کرتے رہے جل ہی آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یوٹیوب فیس بک ٹیچنگ کے ویڈیو جو ہے آپ اپلوڈ کرتے رہے یقین کریں بہت سے ٹیچر سے جو دس لگ سے یا بیس لگ تک جو ہے مہانہ کما رہے ہیں یہ کام آپ زیرو انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں اگلا جو اڈیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے اور آپ یہ صلاحیت ہے کہ اپنے سوچ کو جو ہے آپ ہلپاز میں ڈال سکتے ہیں تو بغیر پیزو کہ آپ بہت زیادہ پیسے سے کما سکتے ہیں آپ اپنی سکل کو جو ہے ای بک کے شکل میں ڈالتے جائے اپنی تجربات اپنی مشاہدات ای بک کی ذریعے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے رہے بکس کو متعارف کرانے کے لئے جو ہے سائیڈ بنائیں یوٹیوب چینل بنائیں فیس بک پر ایڈ دیں امیزون کینڈل پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہو اپنا ایک ویب سائیڈ بنا کے ادھر بھی آپ اپنے ای بک جو ہے وہ آپ رکھ کے سیل کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو پرنٹنگ وغیرہ کی کوئی جنجٹ نہیں ہوتی فری میں آپ کے کتابیں ساپٹ کنڈیشن میں چپ جاتی ہے اس کے لئے اگر آپ کو جاب پسند ہے یا آپ بزنس کو پسند نہیں کرتے آپ بزنس کرنا نہیں چاہتے تو یہ ٹیسٹ جاب ہے گورنمنٹ جاب اکتیس دسمبر تک جو ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لازٹ ڈیٹ اکتیس دسمبر یہ ڈسکرپشن میں لینکس پر جا کر جو بھی جاب آپ کو پسند ہیں وہاں جا کر ان لائن اپلائی کریں اللہ سے امید ہے آپ نوکری پر لگ جائیں گے یہ پی پی سی جابز ہے ٹیچنگ نان ٹیچنگ والے جابز ہے یہ جو ہے ریلوے میں جابز ہے یہ جیل پولیس کے جابز ہے یہ ائرپورٹ سیکورٹی کی جابز ہے نیوی میں جابز ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی جابز ہے آرمی میں جابز ہے کمیشن میں جو ہے کربٹن والے جابز ہے لینکس پر کلک کریں ویزٹ کریں اور جو کریٹیریا آپ کو سٹ کریں ادھر ہی آپ اپلائی کریں تو دوستو رزق کی کنجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اس مسنون دعا کو پکڑے رکھیں اس میں بہت برکت تھی انشاءاللہ رزق کی دروازے کاروبار کے ذرائع آپ پر انشاءاللہ کل جائیں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ مکفی نیوی حلالکہ انحرامکہ ورنی فضلکہ منسیواک جزاک اللہ